کرنا پڑے ہیں کفارہ تیسی چیز بیوی بھی اگر راضی تھی اس عمل میں تو اس کو بھی کفارہ دینا ہے بہت سے لوگ سمجھے مرد دے تو کافی نہیں آئیں اگر میہ بیوی نے دونوں نے کیے رضا مندی سے یہ بھی ساٹھ کو کھلائیں گا یا تو یہ غلام آزاد کریں گا یہ بھی یہ بھی غلام آزاد کریں گی یا تو یہ دو مہنے کے روزے رکھیں گا یا یہ دو مہنے کے روزے رکھیں گی یا یہ ساٹھ مسکینوں کھانا کھلائیں گا اور یہ بھی ساٹھ مسکینوں اگر تینوں میں سے کوئی ایک کام دونوں کو کرنا ہے تو پتہ چلا آپ ساٹھ دن کے روزے تو نہیں رکھ سکتے علام کا سسٹم ہی نہیں رہا تو اب کیا کرنا ہے مرد ساٹھ مسکینوں کھلائیں گا عورت بھی ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گی ہوا دونوں کی غلطی کا نتیجہ ون ٹوئنٹی مسکینوں کا فائدہ بہت مشہور واقعہ ہے ایک صحابی تھے دوڑی دوڑا ہے کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا میں تو برباد ہو گیا میں تو پریش مطلب بہت مقصان ہو گیا آپ نے کہا کیا ہوا تو کہا میں نے اپنے روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہم بستری کر لی مجامیت کر لی جیمہ کر لیا سیکس کر لیا کیا کروں تو آپ نے کہا غلام آزاد کر تو کہا میں تو بہت غریب انسان ہوں ساٹھ دن کی روزے رکھ تو کہا اللہ کے رسول رسول اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیس دن کی روزے میں یہ حالت ہو گئی میری ساٹھ دن کی روزے رکھوں گا تو پوسیبل نہیں ساٹھ مسکینوں کھانا کھلا حالت نہیں اس کے لئے خاص چھوٹ دیا آپ نے کہا کوئی اس کی مدد کرو جو کچھ محصر ہو لے جا کر تم لوگوں کو صدخہ کر دو تو ایک صحابی آگے بڑے دو تو ایک کو کھجور دیا کہا میری طرف سے کھجور صدخہ کر دو اس نے کہا اللہ کے رسول میرے سے زیادہ غریب کو مدینہ میں ہے ہی نہیں تو کہا تم ہی کھالو اسلام کتنا آسان ہے دیکھتی آسان بھی ہے کتنا لیکن آسان کا مطلب ہرگز مطلب نہیں کہ ربہ رہے کدھر بھی کتنے بھی گیٹے مار کے آپ اس کو لمبا کر دو ایک اصول ہے تو ٹھوٹیں گا یا رہیں گا اصول کے مطابق اصول کے مطابق چلے نا پہلے مغلام نہیں دے سکتے ساٹھ دن کی روزے نہیں ہو سکتے ساٹھ مسکین استعداد نہیں کسی نے مدد کی کہا سب سے غریب کو کھلا دو تو کہا میں ہی سب سے غریب ہو تو کہا تم کھالو کنڈیشنیں فٹ ہوئے نا اچھو کتنا آسان ہو گیا نا دین ان کے دین آسان ہے لیکن کھلوار نہیں ہونا چاہیے بہر ایک تو کفارہ دونوں کو دینا ہوں گا اچھا عورت تو کفارہ کب دینا ہوں گا اگر عورت بھی راضی تھی کبھی عورت راضی نہیں ہوتی شہر مجبور کر دیتے ہیں اگر شہر نے مجبور کیا تو علماء لکھتے ہیں اس کا روزہ انشاءاللہ عزیز اس کو عجر ملیں گا اس کو گناہ نہیں ملیں گا لیکن اگر وہ بھی راضی تھی دونوں رضا مندی سے کیا دونوں کو دینا ہے اسی طرح چوتھ اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کر اللہ